حلیہ پاکستان اسلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان آج بڑی دو سنگین خبریں ہیں ان کے پہلے میں بات کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک سوال بھی چھوڑے جاؤں گا جس طرح کل چھوڑا تھا اس سے اگلے دن چھوڑا تھا کوشش کریں گے قومی نویت کے وہ سوال جن پہ آپ ڈیبیٹ ٹرگر کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں سب سے پہلی جو سنگین اس سے زبان لرستی ہے میری کہتے ہوئے وہ صورتحال یہ ہے جس کی نشان دہی پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری کر کے پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مقبوضہ وادی ہے اور کشمیر ہے اس کے لگتے ہیں ایک بارڈر تھوڑا سا جا کے چائنا کی طرف لگتا ہے اور باقی ہندوستان کے ساتھ ہے اور پھر جو آزاد جمعوں اور کشمیر کا خطہ ہے پاکستان کی طرف اس کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لینڈ بلوکٹ ایریا ہے مینلی اور لینڈ بلوکٹ ایریا میں کھانے پینے کی چیزیں باہر سے لے جائے جاتی ہیں اندر وہاں پہ بہت کم پیداوار ہے اور پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کی کوئی اپنی پورٹ انڈیا نے کبھی نہیں بنائی وہاں کوئی نہ ڈرائی پورٹ ہے اور نہ کوئی دوسری ایسی سٹیشن جہاں پہ لاکے چیزیں زخیرہ کی جا سکے ان حالات میں آج جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو تو پندرواں دن ہو جائے گا جس میں ایک سنگین قسم کا وہاں پہ سیج کیا گیا ہے پینے کے پانی کا خدشہ نہیں ہے اس لیے کہ ابھی تک قدرتی پانی چل رہا ہے باقی ساری چیزوں کا وہاں پہ قلت شروع ہو گیا ہے اور خدشہ اس بات کا ہے کہ سنگین قہت وہاں پہ ایک انسانی علمیہ قہت کی صورت میں بھوک کی صورت میں بھی جنہ ملے سکتا ہے بے شمار علمیہ ایسے ہیں جن کے باہر میں ویڈیوز آ رہی ہیں لوگوں کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے بچوں کو ماں کے سامنے سنگینوں پہ تلواریں ان کے سامنے رکھ کے ان سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں اور ان کو زخمی کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پھر ہر شہری کے اوپر تشدد ہو رہا ہے ہر گزرنے والی عورت کے اوپر ایک بے ہیائی کی آنکھ اٹھتی ہے اس پہ فوٹیجز ہیں باقاعدہ آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سب سے بڑا سنگین خطرہ ہے مقبضہ آبادی میں کہت کا کھانے پینے کی چیزیں وہ کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر وہ چلی گئی ہیں اور لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے وہ آسمان کی طرف نگائیں اٹھا کے اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو جنگ زیادہ علاقوں میں اقوام متحدہ فوری طور پر اقدامات کرتی ہے وہ کرنے چاہیے یہاں پہ اس لیے کہ سیج کے اندر آنے والا وہ علاقہ جس کو سرینگر اور جمہو مینلی سراؤنڈنگ اس کے علاقے وہاں تو پھر تھوڑی بہت کانسنٹریشن ان چیزوں کی ہوتی ہے باقی جگہوں پہ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ جو جنگلوں میں پہاڑوں میں بیابانوں میں برف پوش جگہوں کی اوپر جو آبادی ہیں ان کا کیا حال ہوگا اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کا کوئی داخلہ وہاں پہ نہیں ہے دوائیوں کا کوئی داخلہ نہیں ہے بچوں کے دودھ کا وہاں پہ کوئی داخلہ نہیں ہے وہاں پہ تازہ سبزی کا کوئی داخلہ نہیں ہے ویسے ہی ان کے دور میں مسلمان جو حلال گوشت کھاتے تھے مینلی گائے کا وہ اس پہ پابندی ہے یہ خود بے شک سات ہزار عرب کا سالانہ اندوستانی روپے میں یا اس سے زیادہ لوگ کہتے ہیں وہ گوشت ایکسپورٹ کرے انڈیا سب سے بڑا گائے کے گوشت کا لیکن اندر جب آتا ہے مسلمانوں کی کھانے کے باری آتی ہے تو وہ ان کی امان جی ہو جاتی ہے ماتا ہو جاتی ہے تو ان حالات میں یہ بہت مشکل ایک صورتحال ہے جس میں ایک کروڑ کے قریب لوگ فسے ہوئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو یہ سنگین کہت کا خدشہ ہے اس کی طرف میں ساری دنیا کے اداروں کی پر توجہ چاہتا ہوں اور لوگوں کی پر توجہ چاہتا ہوں کوئی طریقہ ایسا کہ جو مسلم ہینڈز جیسی تنظیمیں یا دوسری تنظیمیں جو مقبوضہ علاقوں میں کچھ پہنچا سکتی ہیں وہ کوشش کریں یونائٹڈ نیشنز کو فوڈ فوری طور پر پہنچانا چاہیے اور جو بیمار ہیں ان کے لئے ریڈ کریسنٹ کو بھی ان سے بھی ترخواست دے کہ وہ فوری طور پر پہنچے لیکن بہت شدید اور یہ جو کریڈبل انفرمیشنز آئی ہیں مختلف سورسز سے ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ان سورسز کے مطابق پرائم منسٹر اس لیے بولے کہ وہاں بہت شدید قیعت شروع ہے اور اگر یہ سنگین ہو گیا تو پھر بڑے پیمانے پہ بھوک سے جس طرح کبھی ایریٹریا میں ہو جاتا ہے جس طرح کبھی ایفرکا کے دوسرے ملکوں میں بروڑی میں ہو جاتا ہے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو ممالک ہیں جن کے پاس اپنے وسائل نہیں اتنے تو وہاں پہ بھی یہ صورتحال پیدا ہونے کا خرجہ ہے یہ ایک ایسا انسانی علمیہ جس کو ہم ترجیح نمبر ایک اپنی سمجھتے ہیں میں آواز بلند کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ جن جن لوگوں سے جن جن اداروں سے جو بیرونی ملک پیٹھے ہوئے کشویری پاکستانی برادران اور سسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے یہ پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے موں میں کوئی دوائی چلی جائے کسی کے حلق سے دودھ کا گھونٹ پچے کے چلا جائے اور لوگوں کے موں میں کوئی نوالہ چلا جائے یہ ایک اجتماعی انسانی کوشش ہے جس کی طرف میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے ملکہ یہ سارے کرتے ہیں دوسرا ہے جو انڈیا کے اندر ایک انتہائی خطرناک بٹن ہے وہ ایسا خطرناک بٹن ہے کہ اس کو ایک دفعہ جب دبایا گیا تو تقریباً 8 لاکھ لوگ مر گئے تھے دوسری جنگ عظیم کی میں بات کر رہا ہوں ناگا ساکی اور ہیروشیرما کی میں بات کر رہا ہوں تیش شدہ بین الاقوامی ریپورٹس ہیں آپ don't believe in any other report except for those reports which are given by the independent organisations which are global organisations that the Indian army is a rogue army یہ ایک بدماش فوج ہے آپ شروع کریں گے اگر ناگا لینڈ سے آپ شروع کریں گے اگر میزو رام سے آپ شروع کریں گے اگر دربار صاحب امرت سر سے آپ شروع کریں گے اگر گجرات سے آپ شروع کریں گے اگر جو بیانت جس میں انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے جو اندرہ گاندی والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا سکھوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں اور آپ شروع کریں گے پھر ایسی جگہ سے جس کو کشمیر کہتے ہیں وادی جنت نظیر کہتے ہیں جنت ارضی کہتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ ہندوستان کی فوج ایک ڈسپلنڈ لڑنے کے قابل فوج نہیں ہے یہ ایک بدماش فوج ہے راغ آرمی ہے اب یہ تھوڑا سا درہ میں آپ کو کمپیرٹیو ایک ٹیبل دینے لگا ہوں اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا نمبر ایک کہ ملک کے سب سے بڑے جو کسی بھی جگہ ایلی ایز میں سے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز میں سے جو مسئلہ فوج ہوتی ہے وہ جب سیلاب آتے ہیں تو امریکہ میں بھی اسی کو باہر نکالا جاتا ہے پاکستان میں بھی باقی جگہ بھی جو انڈیا کی فوج ہے وہ ڈی یومنائز لوگوں کو کر رہے ہیں انسانوں کو حیوان کی طرح زبا کرنے والی یہ فوج ہے اس لئے ہر سٹینڈرڈ پہ جو کسی آرمی کو راغ آرمی ڈیکلیئر کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی لٹوٹس ٹیسٹ ایسا نہیں ہے جس پہ یہ فیل ہوں گے کوئی سٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے جس پہ یہ اپرووڈ نہیں ہوں گے یہ ایک بدماش اور راغ آرمی ہے اس کے ساتھ اب ایک اور کامبینیشن آگیا ہے یہ بدماش آرمی کی کمان اس کے ہاتھ میں ہے جو خود گھنڈا تنظیم کا بنیادی رکن ہے نائنٹین ایڈرڈی فائیو سے لیکن نائنٹین ایڈرڈ فورٹی کے درمیان جس کی ترویج ہوئی اور تشکیل ہوئی چار دفعہ اس پہ پابندی لگی ایک دفعہ برطانوی راج میں اور تین دفعہ بعد میں بھی لگی وہ ہے جو آر ایس ایس انڈیا کے اندر ہے اس کا اقتدار ہے اس کے پاس اختیار ہے اور اس کا ایک اور کارکن جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہے اس نے اس کے استعمال کی دھمکی اور گیدر ببکی بھی لگائی ہے اس لیے ایک بدماش فوج پہلے نمبر پہ اور ایک فاشسٹ حکمران دوسرے نمبر پہ ہو اگر یہ کامبنیشن بن رہا ہے اور تیسرا کیا ہے ماحول کیسا ہے یہ واحد دنیا کی ریاست ہے جو کسی عالمی ذابطے کو نہیں مانتی کسی دوسرے مذہب کو نہیں مانتی کسی دوسرے اصول کو نہیں مانتی کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتی یہ وہ واحد ریاست ہے اس وقت واحد ریاست ہے مجھے دنیا کی کوئی ایک سٹیٹ آپ مورڈن سٹیٹس نیشن سٹیٹ میں سے نکال کے ویلفیر سٹیٹ میں سے منارکیز میں سے سینٹلی پلینڈ ایکانومیز میں سے سوشلسٹ کامنیسٹ ریاستوں میں سے ایک سٹیٹ مذہبی ریاستوں میں سے ایک سٹیٹ مجھے نہیں نکال کے آپ بتا سکتے جہاں پہ مذہب کی بنیاد کی اوپر ایتھنگ کلنزنگ کی جاتی ہے برسرے عام جس طرح سے تلواریں چھوڑے چاکو سوٹے لکڑیاں لوئے کے راڈ ایسی ایسی ہوربل ابھی مجھے کسی نے بیجی باہر سے ہی اور وہ اتنی اس سا ہورر دیکھی نہیں جاتی اور اس میں ایک خاتون ہے جو جن کے ساتھ جو سلوکو آ وہ انہوں نے بیان کیا ہے میں یہاں دورا نہیں سکتا وہ ویڈیو بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے تو ان حالات میں یہ جو چوتھا کامبنیشن میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا انہوں نے سماج ملٹرائز کر دیا ملٹرائز کیا کیا ہے کہ آپ جس طرح ہے نا کچھ لوگ وہ ریسسٹ ایسے ہوتے ہیں مغرب میں جو کہتے ہیں وائٹ سپریریارٹی یہ کہتے ہیں ہندو سپرمیسی انیشیا تو اس سے خطرہ صرف پاکستان کو اور پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کو اور کسی اور ملک کو نہیں ہے ساری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے یہ جہاں بھی ہوں گے جب تک دنیا مل کے ان کو رکے گی نہیں اور بہترین اس کے اوپر جو پوائنٹ اوٹ کیا ہے خطرہ ڈریکٹ طریقے سے وہ پاکستان کی وزیاد عمران خان نے کیا ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے اور میں اضافہ کر رہا ہوں بدماش فوج ان کے ہاتھ میں اگر کوئی نیوکلر بٹن ہے تو اس سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بٹن کسی وقت بھی غلط موقع پہ غلط ذریعے سے غلط مقاصد کے لئے دبایا جا سکتا ہے اس لئے دنیا کو توجہ دینی چاہیے فوری طور پہ جو آج ریکویسٹ کی ہے پاکستان نے کہ ان کے پاس نیوکلر ایسے غیر زمدہ دار لوگوں کے پاس پڑا ہوا ہے اس میں فوری توجہ کی دورت ہے اور پھر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا پچھلے دنوں بہت لوگ تیاری کر رہے تھے کہ ہم اسلام وقت پہ قبضہ کریں گے ان میں سے کچھ لوگ یہ آوازیں استعمال کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ان کے موہ میں خاک جو ایسا کہتے تھے میں نے پاکستانی میڈیا پہ پکا جہاں بھی کہہ رہا ہوں میں بابروانہ اوفیشل پہ بھی ان کے موہ میں خاک وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان برباد ہو جائے گا اس کے لئے تو وہ کہتے تھے ہم سارے باہر نکل کے آئیں گے اور ملینز کے حساب سے ہم آئیں گے اور ایک جو سیاسی ہمارے دوست ہیں سیاست کے مولوی صاحب ہیں پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے دوست ہیں وہ اس میں آگے آگے تھے کہیں میں پوچھنے چاہتا ہوں جو بارڈر پہ لوگ رہتے ہیں وہ کہیں پار تو نہیں کر گئے پندرہ سال تو وہ یہاں رہے نا کشمیر کمیٹی میں تو ان کو غصہ آگیا ہو تو ہم پیچھے رہا گے وہ آگے نکل گئے ہوں میں سوال آپ کے سامنے یہ چھوڑے جا رہا ہوں آتے ہیں اور پاکستان میں اختیار و اقتدار کے سوتے سمجھتے ہیں کہ ان کی ذاتی جاگیر ہے وہ جب پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں چھپ کیوں جاتے ہیں یہ سوال ہے آپ لسٹ بنا لیجیے گا دو ایسے تھے جو نیشنلزم کی بنیاد کی اوپر ہر وقت قوم مسلمانوں کے لیے پہلی قوم اسلام والی ہے اور باقی ساری بات میں آتی ہیں لیکن وہ قومیت والے بھی آج کل آپ کو نہیں مل رہے ہیں اور وہ جو تھے کہتے تھے کہ ہم کشمیر کے لیے چھوڑیں گے نہیں اور بولتے رہیں گے اور بالکل گھر واپس نہیں جائیں گے وہ صرف حاضری کی حد تک سامنے آتے ہیں یہ سوال ہے اس کا جواب آپ دیجئے کا خوش رہیے اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھئے take care of yourself have a good day and have a good night wherever you are آخر میں میں آپ کو یہ بتانا نہیں بھول سکتا کہ جو سنگین کہت کی صورتحال اور کھانے پینے کی چیزوں کی شدید قلت جس کی طرف میں نے آج پرائم منسٹرڈک کے ٹویٹ کے حوالے سے آپ کی توجہ دلوائی ہے آپ برائم اربانی اس پہ اپنی آواز بلند کیجئے and save the souls of Kashmir Pakistan پہند آباد